یہ دوائی سو مرض کا علاج ہے شگر کے لیے اتنا زبردست ہے ایک مہینہ استعمال کرو انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دوگے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو سو گرام سونڈ لو ان تینوں چیزوں کو کوٹ لو سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا سو گرام سونڈ ان تینوں چیزوں کے بارے میں جان جاؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے دوسرا میتھی دانا امام نے قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات المعات کے اندر لکھا کہ میتھی دانے سے شفا حاصل کرو کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی میں شفا ہے اس سے شفا حاصل کرو تیسری چیز ہے سونڈ یہ اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا کس چیز کا ملے گا زنجبیل کی شراب ملے گی تو میرے بھائیوں جب جنتیوں کو اور اس کے بارے میں بہت سارے محدثین محققین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنجبیل کی شراب اس لئے پلانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں تو ان کے میدے اتنے مضبوط ہوں اتنے مضبوط ہوں اتنے مضبوط ہوں کہ وہ جنت کی ہر نعمت کا لطف اٹھا سکیں تو یہ جو ادرک ہے یہ میدے کو مضبوط کرتا ہے تو تینوں چیزیں سو سو گرام لو سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا سو گرام سوند اس کو کوٹ لو گرائنڈ نہیں کرنا گرائنڈ نہیں کرنا گرائنڈ کرنے سے جب گرائنڈر چلتا ہے اس کا بلیڈ اتنی تیزی سے گھومتا ہے وہ انتہائی گرم ہوتا ہے وہ اس کے اندر کے جتنے اریجنل انگریڈینٹس ہوتا ہے اس کو برن کر دیتا ہے ہمیشہ ان چیزوں کو لوہے کے چٹو بٹے میں کوٹنا یا پتھر میں یا لوہے میں ایک چمچ مٹی کے گلاس میں بگو کے رکھ دو یہ کوٹا ہوا اس میں سے ایک چمچ لو مٹی کے گلاس میں بگو کے رکھ دو ساری رات بگارے صبح اٹھ کے اس میں ایک لیمن ملا دو اور اس کو اچھی طرح بوائل کر لو اس کو اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد چھان لو سٹینر سے سٹین کر لو اور اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ملاو اللہ سبحانو تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے اس کے اندر کتنے نفع ہوں گے ایک چمچ زیتون کا تیل اور ایک چمچ شہد ملا لو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہد میں شفا ہے پانچ چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں ایک چیز صرف لیمن ہے یہ چھے چیزیں ہیں میرے بھائیوں یہ سو بیماریوں کا علاج ہے جس کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے جس کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے جس کا ٹرائگلیسرائٹ بڑا ہوا ہے جس کو آرثرائٹس ہے جوڑوں کا درد ہے میرے بھائیوں بہترین دوائی امریکہ سے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ڈیڑھ ماہ میں اس کا آرثرائٹس ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے نی چینج ہوں گے دو بار اس نے اپنے نی چینج کروائے اپنے گھٹنے چینج کروائے لیکن اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا صرف پینتالیس دن یہ دوائی کھائی اور اس کے گھٹنوں کا درد سو فیسر ٹھیک ہو گیا ایونکہ اس کے پاؤں پہ اتنی سویلنگ تھی اتنی سویلنگ تھی کہ اس کو بارہ نمبر کا جوتا آتا تھا جب اس کا نارمل سائز ہوا آٹھ نمبر کا اس کا پاؤں بن گیا صرف اور صرف یہ پانچ چیزیں کلبنجی میتھی دانا سونڈ اس کو کوٹ لو رات کو ایک چمچ مٹی کے گلاس میں بگو دو صبح کو اس میں ایک لیمن ملاو اچھی طرح اوبال لو پھر اس کو چھان لو اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ شہد ملاو چائے کی طرح پی لو جب یہ پی چکو اس کے آدھے گھنٹے بعد یہ جو چھانا ہوا ہے اس میں پانچ قسم کے پھل اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اس کے اندر ڈالو اور ایک چمچ کو بتیس بار چبا کے کھاؤ ایک دن پانچ پھل ایک دن پانچ سبزیاں یہ شگر کا بہترین علاج ہے